اسلام علیکم ایک دنیں خاتون کلینک پر آئیں اور انہوں نے آکر شکایت کی کہ ان کے جسم کے تقریباً سارے جوائنٹس میں درد ہے آپ انہیں کنڈیشن کا دادہ اس پاس سے لگائیں کہ ان کے لیے چلنا پھرنا تو دور ان کے لیے آرام سے بیٹھنا یا لیٹ کر آرام کرنا بھی تقلیف سے خالی نہیں تھا اور صرف یہ ہی نہیں ایک لمبے عرصے سے تقلیف ہونے کی وجہ سے وہ منٹری طور پر بھی دپریشن کی شکارت تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بوڈی کا جوری کیسی لیول بڑھنے کی وجہ سے ان کے مختلف جوائنٹس پینٹ کر رہے تھے آپ سے یہ سب باتیں شیئر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم دوسروں گلتیوں سے سکھیں اور اپنی صحیحت کے متعلق وہ چند بنیادی چیزیں اٹلیسٹ ہمیں پتا ہوں جن سے ہم اپنی صحیحت کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں یا کوئی ایسی کنڈیشن جن پہ ہم خدا نہ خواستہ مقتلہ ہو جائیں تو ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروپر ٹریٹمنٹ یا اس کے لیے پروپر گائیڈ لائن جو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مل سکے میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالمنان اور میں ہوں آپ کا فیزیکل تھریپسٹ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا یوریک ایسٹ کے بارے میں یا گاؤٹ کے بارے میں جو ڈیزیز یوریک ایسٹ کے ویسے ہوتی ہے یا کونسی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں یوریک ایسٹ کے ویسے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا کیسے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوریک ایسٹ رماری باڈیوں میں بنتا کیسے ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے سمٹمز اور اس کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے اور بات کریں گے تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ یوریک ایسٹ رماری باڈیوں میں کیسے بنتا ہے تو سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم کچھ خوراک ایسی کھاتے ہیں جس میں ایک سبسٹانس پیورین کے نام سے وہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جب ہم پیورین کا انٹیک کرتے ہیں اس خوراک کے ذریعے تو پیورین بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ایک ویسٹ میٹریل بناتا ہے یوریک ایسٹ وہ یوریک ایسٹ ہماری کیڈنی کے طرف یورین میں ملتا ہے اور یورین سے وہ ہماری باڈی سے باہر نکل جاتا ہے یا خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہماری کیڈنی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی وہ یوریک ایسٹ کم مقدار میں خارج کر رہی ہے یا پھر ہماری باڈی یوریک ایسٹ زیادہ مقدار میں بنا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہماری جو بلڈ میں یوریک ایسٹ کا لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہماری باڈی میں یوریک ایسٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ مختلف ٹیزیزز کاز کرتا ہے اور ایسی کنڈیشن کو ہم ہائپر جوری سیمیاں بھی کہتے ہیں اور پھر جب ہماری باڈی میں یوریک ایسٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے یعنی ہائپر جوری سیمیاں ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ سیمٹم شو ہوتے ہیں یعنی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں مثلا ہماری جوانٹس میں پین شروع ہو جاتا ہے یا ہماری جوڑوں پر سویلنگ یا انفلمیشن بڑھ جاتی ہے یا پھر ہماری جسم کے مختلف ویسوں پر ریڈنس فیل ہوتی ہے اس سب کچھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جسم میں کچھ ایسا چار رہا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی کچھ غلط ہو رہا ہے ایسی کنڈیشن میں ایک سمجھدار آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنے ٹیسٹ کروائے اور پھر اپنے پروپر ڈیاغنوسیز کروانے کے بعد اپنے میڈیکیشن کے دور جائے لیکن اس خاتون نے ایسا نہیں کیا اور کچھ خود ہی میڈیکیشن کرتی رہی یعنی پین کلرز وغیرہ کھاتی رہی اس سے ہوتا تو یہ ہے کہ وقتی طور پر ہمارا پین کم ہو جاتا ہے لیکن جو بیسک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہماری بوڈی میں ویسی موجود رہتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ساتھ آمنے سے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوری کیسر کا لیول جو ہماری بوڈی میں بڑھتا ہے تو ہمیں کیا چینجز فیل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو کچھ سیمٹمز میں نے آپ کو بتایا ہے مثلا جوڑوں میں درد ہونا سیویلنگ اور انفلمیشن کا بڑھنا یا ریڈنس کا ہو جانا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے پہلے ہماری انگلیوں کے جوائنٹس تو ہیں ان میں پین فیل ہوتا ہے اور خاص طور پر ہمارے پاؤں کا جو انگلٹھا ہے اس میں ہمیں سویلنگ فیل ہوتی ہے اور جس کو ہم گاؤٹ کی کنڈیشن بھی کہتے ہیں وہ ایک پروپر انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یوری کیسر کا لیول ہماری بوڈی میں بڑھ گیا ہے یعنی وہ پاؤں کے انگلٹھے میں بلڈ کے ذریعے ایک یوری کیسر کی کرسٹلز آتے ہیں وہ جوائنٹ میں آکے سٹک کر جاتے ہیں اور وہ جوائنٹ کو پین فل بنا دیتے ہیں اور جب وہ کنڈیشن بڑھتی ہے تو ہمارے جسم کے باقی جوائنٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری جوائنٹس میں یوری کیسر کی کرسٹل بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جوائنٹس پین فل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کا اپنی افعادت میں رکھیں لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی فیملی ممبر کو ایسے سمٹم شو ہو رہے ہیں تو آپ فوراں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرویں اور جک کریں کہ آپ کے بلڈ میں یوری کیسر کا لیول وہ نورمل سے زیادہ بڑھت ہو نہیں گیا لیکن اگر خودانہ خاص سے ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں یا کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو جہاں پر مختلف میڈکیشن ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہیں پر ایک بہت ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے ہماری ڈائیٹ جو ہے ہم کوئی ایسی خوراک نہ کھائیں جس میں پیورین کا لیول آریڈی زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ جا کر ہماری بوڈی میں یوری کیسر کا لیول نہ بڑھائے اس کے لیے میں نے اپنے کلیک سے مشہرہ کیا جو نیوڈیشنسٹ ہیں اس کے بعد ڈائیٹ پلین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس کو ہم فولو کر کے اپنی پیورین کی انٹیک کم کر سکتے ہیں اور اپنا الٹی میٹی جو یوری کیسر کا لیول ہے اپنی بوڈی میں وہ کم کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ فلوٹ کا انٹیک زیادہ کریں زیادہ پانی ہی پیئے تاکہ آپ کی کیڈنی پروپر لیور کریں اور جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے وہ یورین کے ذریعے بوڈی سے باہر نکل سکے اس کے ساتھ ساتھ دودھ کا استعمال کریں ریگولرلی اور آپ ایک بائٹ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں فریش سیلیڈ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسی کنڈیشن میں اور آپ گرین ٹی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا ویٹ بوڈی ویٹ جو ہے وہ ضرور کنٹرول کریں اس میں کچھ چیز ایسی ہیں جس کو ہم آوائیڈ کریں گے اس میں ٹوماٹر اور پالک کا استعمال ہم نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم سرکہ یا پھر اچار جو ہے اس کو یوز نہیں کریں گے اور مچھلی اور گوست جو ہے اس کا استعمال ہم بالکل نہیں کریں گے سپیشلی جو کلیجی بگرہ ہوتی ہے گردے ہوتے ہیں اس کو ہم ایسی کنڈیشن میں کم سے کم استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ سیٹرس فروٹس جو ہیں یعنی گریپس وغیرہ یا کنوں جو ہیں ہم ان کا استعمال بھی نہیں کریں گے ایسی کنڈیشن میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیسک انفرمیشن جو ہے جوری کیسی کے متعلق وہ مل گئے ہو گئے اور آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی سید کا بھی خیال رکھیں گے